فیت والے کمپاؤنڈ پر یہ کرلہ میں اسٹیشن سے لگ کر کے جو علاقہ ہے وہاں ایک اجلاس وہاں سالانہ اجلاس کچھ احباب اور نوجوانان مسجد کے زیرے اشراف کرتے ہیں وہاں ایک بہت اہم بہت اہم جماعتی اور وہ جماعتی گھرانہ جو اس علاقے میں جماعتی یعنی تبلیغی محنتوں میں قیادت کرتا ہے اور وہ ذمہ دارانہ رول کرتا ہے اس میں ایک بنیادی آدمی نے ایک روز فون کیا کہا اجلاس میں میں شریک تھا میں نے جو کچھ سنا اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے خلاف باتیں لگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اپنے تائیں فون کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ان ساری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں جو آپ کے اسٹیج اور اہل حدیث اسٹیج سے ہاں جو باتیں کہی گئی ہیں بھلے کچھ لبو لہجہ ہمیں نہیں باز پسند آیا لیکن یہ کی جو باتیں کہی گئی ہیں درست ہیں میرے بھائیو باتیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ باتیں کہیں آج جو لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری عمام ہماری جماعت ہمارے مسلک کے لوگ سلفی علماء کی اہل حدیث علماء کی کتاب و سنت کے ایکسپرٹ علماء کی باتیں سن نہ سکیں ان کی کوشش صرف اسی لیے ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے تو ہماری ساری کی ساری دھیر ساری جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کا کوئی وزن ان کے دل و دماغ بھی باقی نہیں رہے گا میرے بھائیو آپ بتاؤ کہ جو لوگ شخصیتوں اور اختلافی مسائل میں علج کر کے الگ الگ گروہ بندیوں کے شکار ہیں آپ بتائیے اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہنچتی ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سارے اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور تم دیکھو گے خبردار جب اختلاف دیکھنا تو تم میری سنت کو اختیار کرنا سنت پکڑ کر کے سنت کے خلاف کا راستہ ترک کر دینا آپ بتاؤ سنت کے خلاف جو راستہ ہے اسے ترک کر دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اب وہ سنت کے خلاف جو بھی راستہ ہو جس طرف سے بھی آیا ہو میرے بھائیو کیتنی بڑی بات ہے اور آپ بتاؤ کہ اس کے سننے کے بعد اگر دل میں سعادت ہے آدمی کا شعور پختا ہے اپنے دین میں آدمی مخلص ہے اسلام میں سچا ہے اسلام آسمانی مانتا ہے پیارے رسول کو عصوہ مانتا ہے پیارے نبی کی یہ کہ ایک سنت کی پیروی کو وہ دین دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ مانتا ہے اس کے سامنے دھیر سارے بزرگوں کے حوالوں کی بات ہے مسلک کے حوالوں کی بات ہے اپنے روایتی تسلسل کی بات ہے کیا کچھ کام آسکتی ہے نہیں کام آسکتی ہے کیوں پیارے نبی کی بات جب آدمی سنتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم بہت جلد اختلاب دیکھو گے اور جب اختلاب دیکھنا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تو تم پر فرض ہے کہ میری سنت پر چلنا میری سنت ڈھونڈ کر کے اس کو اختیار کر لینا سنت سے ہنٹ کر کے جو چیز ہے اس کو چھوڑ دینا اختلاف اختلاف مضموم کونسا ہے جو سنت کے خلاف ہو سنت کے مقابل میں ہو سنت کے خلاف کوئی راستہ آدمی اختیار کرے ظاہر سی بات ہی کہ وہ تباہی کی چیز ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فتنہ قرار دیا تھا فتنہ کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ ہے فتنہ اور یہ مسلمانوں میں کنفیزون اور کشمکش پیدا کرنے والا ہے مسلمانوں کو متزلزل کرنے والا ہے